موسیقی دراصل تقریباً ایک مہینے پہلے لطا دیدی کورونا سنکرمت پائے گئی تھی اسی کے ساتھ ہی انہیں نیمونیا کی بھی شکایت تھی اس لیے انہیں پریچ کینڈی اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ڈاکٹرز کے نگرانی میں ان کا اپچار چل رہا تھا وہ وینٹیلیٹر پر تھی آئی سی او میں تھی لیکن اسی دوران علاج میں انہیں دو دن کے لیے وینٹیلیٹر سے ہٹایا گیا اور پھر اچانک جب ان کی طبت بگڑی تو انہیں پھر سے وینٹیلیٹر پر رکھا گیا نیمونیا اور کورونا کی وجہ سے انہوں نے تقریباً کئی دنوں تک زندگی کی یہ جنگ لڑی اور آخر کار زندگی سے یہ جنگ بخار گئی ہر کسی کو دکھی کر کے لطا دیدی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی ہے فلحال شوشل میڈیا پر جب سے یہ خبر سامنے آئی ہے ہر ایک شخص ہر ایک فین لطا دیدی کی آتما کی شانتی کے لیے پراتھنا کر رہا ہے فینس ان کے انتم درشن کے لیے بہتاب ہیں اور ان کی خوشی کے لیے ان کی آتما کی شانتی کے لیے پراتھنا کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ لطا منگش کرنے کبھی بھی شادی نہیں کی جی ہاں پاٹ سال کے عمر میں ہی انہوں نے گانا شروع کر دیا تھا کام کرنا شروع کر دیا تھا اور اپنے پورے پریوار کے ذمہ داری انہوں نے سنبھالی ہندیس سنما میں انہوں نے کافی بہترین کام کیا ہے انہوں نے کئی آوارڈ بھی جیتے ہیں اور ٹین نیشنل آوارڈ بھی بھارت رتن جیسے کئی پورسکار انہوں نے پرابط کیے ہیں ان کی جگہ کوئی نہیں بھر سکتا ہے ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا ہے وہ آتولنیا ہے آتویتیا ہے